اَحْمًا اَحْمًا کس ملکہ بہری بیڑا کتنا ہے کس ملک نے اس مہین اتیار کتنے خریدے وغیرہ وغیرہ تو ایچے بی جھچے رہنے نو ہزار ہے اس وقت روس نے ماہدہ کر لیا اچھا بھئی ٹھیک ہے دو برس تک روسیوں کی ناک جو ہے وہ رگڑتے رہے تو روس نے ماہدہ کر لیا چیانوے میں ماہدہ ہوگی معہدہ کر لیا چشانوے میں ماہدہ کر لیا اس کے بعد رشیہ خاموش ہو گیا اور رشیہ نے پھر تیاری کی رشیہ نے پھر تیاری کی چھینوے کے بعد پھر تیاری کی ستانوے اٹھانوے ننیانوے پوری تیاری کرنے کے بعد پھر کہا ہم تمہاری آزادی نہیں مانتے ہیں ان کا پہلے آپ نے معاہدہ کیا آپ نے ہماری آزادی تسلیم کی کہ ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے پھر حملہ کر دیا اب چار مہینے سے چار مہینے سے بے سر و سامانی کے عالم میں چیشنیاں کے پندرہ لاکھ مسلمان کی بستی اور ملک تیس کرو روسیوں کا مغابلہ کر رہا ہے دنیا حیران ہے کہ یہ کیسے مغابلہ کر رہے ہیں لیکن اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے اس میں حیرانی کی میرے عرب کے لیے کوئی بات نہیں ہے دنیا مالوں کے لیے حیران کون بات ہے کہ دنیا کی ایک سپر پاور دنیا کی وہ طاقت کے جس کے پاس نو ہزار ایٹمی ڈیٹرنٹ ہے یہ کیسے مغابلہ کر رہے ہیں تو قرآن مزید و فرقان حمید و رشاد فرماتا ہے رب العالمین جل جلدہو امن والوں قرآن کی صداقت دیکھو قرآن کی سچائی دیکھو قرآن کی عظمت دیکھو اور یہ دیکھو کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہر دور میں اس کی تصدیق ہوتی رہے گی ہر دور میں کیا فرماتا ہے رب العالمین جل جلدہو امن والوں قرآن فرماتا ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا بِعِذْنِ اللَّهِ تم دیکھو گے ایمان والوں فئت قلیلت تھوڑی تعداد میں لوگ غلبت فئتا کثیرتا بہت بڑی طاقت اور قبط کے مقابلے پر ایمان کے قدرت سے در جائیں گے تو اللہ کے حکم سے فتح مصر تم کے قدم چنتی چلی جائیں گی فئتا کثیرتا بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے اور پھر کیا فرمایا پھر کیا فرمایا رَبُّ الْعَالَمِينَ جَلَّ جَلَلُهُ عَمَّنَ وَلُهُ پھر دیکھئے پھر ارشاد فرمایا اللہ اللہ قربان جائیے اس قرآن کی حقانیت پر اس کی صداقت پر اور اللہ رب العالمین کی فرماد پر قربان جائیے رَبُّ الْعَالَمِينَ جَلَّ جَلَلُهُ عَمَّنَ وَلُهُ عَمَّنَ وَلُهُ عِرْشَاد فرمایتا ہے اَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی حَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرتے رہی یعنی مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے کافروں کے مقابلے پر اسلام کا بربالہ کرنے کے لیے رسول اللہ کے دین کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے رَبُّ الْعَالَمِينَ جَلَّ جَلَلُهُ عَمَّنَ وَلُهُ عَلُّ عَلُشَاد فرمایتا یا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ اِيَّكُمْ مِنْكُمْ عَشُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کیجئے اور جب یہ جہاد کے میدان میں اپنی قوتِ ایمانی سے اُدھریں گے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے اِيَكُمْ مِنْكُمْ عَشُونَ اگر تم بیس ہوگے پوری صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ میدانِ جنب میں اُتر ہوگے تو تم بیس آدمی دو سو پر غالب آجاؤ گے یہ اللہ کا بادہ یہ اللہ کا بادہ دیکھی اس کی سچائی ظاہر ہو رہی ہے ایمان قرآن پر ایمان تازہ ہوتا ہے رسول اللہ کی صداقت پر ان کے معجزے پر یقین آتا ہے قرآن رسول اللہ کا معجزہ ہے قیامت تک حضور کی امت کی قیامت تک حضور قرموز صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا رہے اس کی تصدیق ہر دور میں ہوتی رہے رب العالمین جل جلالہ عمان والو ارشاد فرماتا ہے ابھی آیت ختم نہیں ہوا درجمہ ختم نہیں ہوا وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ اگر تم ایک ہزار اپنی ایمانی قوت کے ساتھ مہدار جن میں اتر جاؤ جہاد میں الف ایک ہزار تو ایک ہزار کو اللہ تعالیٰ دو ہزار پر فتح آتا فرمائے گا اور یہ ہوا ہے اور برکت آتی ہے رسول اللہ کی برکت آتی ہے جہاد کی قوتوں میں برکت آتی ہے ساٹھ ہزار فوج تھی یرموک کے میدانوں میں ساٹھ ہزار فوج تھی یرموک کے میدانوں میں خالد بن ونی رضی اللہ عنہ اسلام کی سپس حالات ایک دم خیمے سے نکل کر باہر آگئے مقابلہ شروع ہوگی ساٹھ ہزار فوج نے مسلمانوں کے لشکر کو گیرہ اور یہ مسلمانوں کا قافلہ ساٹھ آدمیوں کا تھا ساٹھ آدمیوں کا قافلہ اور ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے آگے ان کی منزل تھی کافروں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ایک دم مچانک حملہ کر دی خالد بن ولید آپ کا لقب تھا سیف اللہ اللہ کی تنوار حضرت خالد کا لقب تھا اللہ کی تنوار سیف اللہ خالد بن ولید رسول اللہ کے عظیم المرتبہ صحابی مسلمانوں کے عظیم جرنل مسلمانوں کے عظیم سپسالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک دم جبابی حملہ شروع کیا کافروں کی فوجیں پیچھ اٹھنی شروع ہو گئی آپ نے ان سے کہا ساتھیوں سے لڑتے رہو میں آ رہا ہوں بھی جنگی سے خیوے کی طرف بھاگے ہوئے گئے تو کوئی کہا ایسا کبھی ہوا نہیں ایسا کبھی ہوا نہیں میدان جنگ سے اس طرح کہہ کر خالد بن ولید کبھی نہیں کہے یہ کہا تو جسم جو ہے زخم چور زخموں سے چور چور ہیں حضرت خالد بن ولید کے جسم پر ایک سو بہتر سے اوپر جسم پر زخموں کے نشان تھی چکے چکے تلوار سے کٹی ہوئی تھی زخم بھر جاتے تھے پھر میدان شہاد میں زخم بھرتے تھے پھر میدان شہاد میں ٹھیک کیسے چلی گئے تھوڑی دیر بعد واپس آگئے تو ساتھ ہزار فوج ساتھ ہزار بھی انہیں بھگا دیا جب وہ بھاگ گئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور سالار محترم اے رسول اللہ کے عظیم المرتبہ صحابی میدانی جنگ کو چھوڑ گئے کیوں چاہے گئے تھے آپ کہلیں کہ میں فوراں واپس آگئے تھا تم سے کہہ گئے تھا لڑکے رو آتا ہوں ابھی بات یہ ہے کہ میں ٹوپی بھول گئے تھا ٹوپی تو ٹوپی سے کیا ہوتا ہے انہیں کہا نہیں بات اس نے یہ ہے کہ ٹوپی میں میرے آقا ٹوپی میں میرے آقا رحمت اللہ العالمین حضور پرنور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک مجھے ملا ہوا تھا تو ٹوپی میں میں نے رکھا ہوا تھا حضور پرنور اللہ نبی کا جانتا مجھے رہے گا مجھے رہے گا اللہ وہ ٹوپی میں وہ رکھا ہوا تھا میں ٹوپی بھول لیا ہے تھا جب بھی وہ ٹوپی پہنتا ہوں فتح نسرہ کے دروازے کھلتے چلیتے تھے یہ تھے خالد بن بنید رسول اللہ کے عظیم المرتبہ صحابی رضی اللہ عنہ حضور سے ان کی محمد دیکھی کہ وہ بال کو بڑی حفاظت سے رکھتے تھے اپنے سر پہ رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کے بال مبارک کی برکت سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نسرت اور تعیید اور حمایت لے کر اترتے ہیں سبحان اللہ تو چیشلیہ میں مسلمان مقابلہ کر رہا ہے کسوہ میں مقابلہ کر رہا ہے فلسطین میں مقابلہ کر رہا ہے یہودیوں کا کشمیر میں مقابلہ کر رہا ہے ہندووں کا اور بربا میں مسلمان مقابلہ کر رہا ہے بدھ مذہب کے ماننے والوں کا فلیپین میں مسلمان مقابلہ کر رہا ہے عیسائیوں کا ہر جگہ مقابلہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا ساڑھے چودہ سو سال سے ہو رہا ہے یہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لرشک دی ہے جتنا ہی دبا ہوگے بہتنا ہی یہ ابرے گا اس کو مٹانے والے خود مٹھ جاتے ہیں پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا رسول اللہ کا یہ دین روح زمین پر غالبہ کر رہے گا میرے عزیز مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے امریکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا شیطان ہے امریکہ عالم اسلام کا امریکہ اور برطانیہ اور فرانس یہ عالم اسلام کے بدترین دشمن ہیں یہودی عالم اسلام کے بدترین دشمن ہیں ہندو عالم اسلام کا بدترین دشمن ہے اس کی نشان بہی قرآن میں کی گئی ہے کہ مشرق یہودی نصرانی تمہارے دوست نہیں ہیں ان پر اعتبار نہ کرنا اب یہ چکنی چپڑی باتیں کر کے ہم سے کہیں گے سی ٹی وی ٹی پر دسخط کر دو ہم تمہاری حفاظت کریں گے نہیں سی ٹی وی ٹی پر دسخط کرنے کے معنی خودکشی ہے اے چمی ہتیار اور ہر وہ ہتیار کہ جس سے ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کر سکے امریکہ کی مرضی کے لئے اس کو قربان نہیں کر سکتے اللہ نے ہم کو حکم دیا رب العالمین جل جلالہ ہم منہ مالو ارشاد فرماتا ہے دشمن کے مقابلے پر تیار رو ہندو دشمن ہے پاکستان کا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے ہم غازی محمد بن قاسم کے وقت سے لے کر آج تک ہندو سے مقابلہ کرتے رہے ہندو ہمیں مٹا نہیں سکتا نہیں مٹا سکتا اور نہ مٹا سکے گا انشاءاللہ نہ مٹا سکے گا اس لئے کہ یہ دین حق ہے یہ دین حق جو جو وقت آتا جائے گا یہ دین غالب آکر رہے گا پچھلی صدی میں بھی غالب تھا اور آنے والی صدی میں بھی انشاءاللہ غالب ہو کر رہے گا پچھلی صدی میں ابھی چند سال گزرے پاکستان معرض وجود میں آیا کبھی توقع تھی کسی شخص کو کہ عالم اسلام تھی پچپن مسلمان حکومتوں پچپن مسلمان بلکوں پاکستان کو اللہ رب العالمین ایٹمی قوت سے نواز دے یہ اللہ کا فضل ہے تو اللہ نے جو فضل کیا اس قوت کے حفاظت کرنی ہے کیوں اللہ کا حکم ہے رب العالمین جل جلالہ عمان عمان ورشاد فرماتا وَعِدُوا لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِن قوت وَمِن رِبَات الخیل تُرِهِبُون بِهِ عَدُو اللَّه اے مسلمانوں دشمن کے مقابلے پر تم جتنی قوت بنا سکتے ہو بناو بنا سکتے ہو بناو وَعِدُوا لَهُم مَسْتَطَعْتُم تم اپنی استطاعت کے مطابی جتنی قوت بنا سکتے ہو بناو مِن رِبَات الخیل اس زمانے میں گھوڑے تیار رکھتے تھے جہاد کے لئے تیار رکھو تاہیں کے لئے تُرِهِبُونَ تِهِ عَدُو اللَّه وَعَدُمَكُم تاکہ تمہاری تیاری سے اسلام کے دشمن اللہ کے دشمنوں پر جو تمہارے دشمن ہیں ان پر تم کو غلبہ حاصل ہو سکے ایٹمی ہتیار یہ اللہ کا عطیہ دیا ہوا عطیہ ہے پاکستان اللہ کا اس قوت کے حفاظت مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے اللہ رحمت سے بایوس رہی ہونا چاہیے ہم کو ایٹمی قوت دی ہے کشمیر میں مسلمان جہاد کر رہا ہے چیسلیہ میں جہاد کر رہا ہے قصوہ میں اور بوزیہ بھی مسلمان جہاد کرتا رہا ہے مختلف جگہوں پہ جہاد ہو رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جس طرح روش ٹکلے ہو گیا تھا امریکہ بھی ٹکلے ہو گا انشاءاللہ اور جس طرح جس طرح روش ٹکلے ہوا تھا بھارت بھی انشاءاللہ ٹکلے ہو کر رہے گا اور وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بلند ہو کر رہے گا اللہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہدار اسیح کار کو بھی اور آپ کو ہمیں سب کو اسلام کی برطری کے لئے لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھڑے کو بلند کرنے کے لئے عمومت مسلمہ کی خیر خواہی کے لئے دین کی خدمت کے لئے ہمیں توفیق و سعادت ترہا فرمائے اور ہم میں سے ہر شخص میں جذبہ جہاد کو پیدا اللہ اللہ کیا عظیم المرتب صحابی جانشین رسول اللہ دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق اس کے بعد عمر فاروق دوسرے خلیفہ حضرت عمر سے حضور بڑی محبت فرماتے تھے اے عمر جس رستے سے تم گزرتے ہو شیطان بھاگ جاتا ہے اے عمر تم سے بغض اگر رکھتا ہے تم منافق رکھتا ہے ایمان والا ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے یہ بھی علامت ہے اے عمر تم سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہے اور جو منافق ہے وہ تم سے نفرت کرے گا اب یہ تھرمومیٹر ملیے پہچان لو کون منافق ہے اور کون محب ہے جو حضرت عمر سے محبت کرتا ہے وہ مسلمان ہے اے اللہ ارزقنی شہادتا بھی سبیلیت صحابہ موت کی تمنا کرتے اللہ مخاری شریف یہ نہیں اللہ ارزقنی اے اللہ مجھ کو اپنی راہ میں شہادت کی زندگی شہادت کی موت عطا فرمائے ارزقنی شہادت بھی سبیلیت اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے لیکن جب موت آئے تو عارضو یہ ہے اللہ کیا پیاری عرضو ہے اللہ تعالی یہی عرضو ہم سب کی پوری فرمائے حضرت عمرہ نے دعا فرمائی کہ شہادت کی موت عطا فرمائے اور اے اللہ وجہ الموت فی بلد حبیبی کا اور جب موت آئے تو ترے محبوب کے شہر میں آئے مدینہ منورہ میں آئے شہر محبوب میں آئے کیا پیاری دعا ہے کہ شہادت کی موت بھی آئے اور اگر آئے تو شہر محبوب میں آئے دعا قبول ہو گئی حضرت عمرہ کی شہادت ہوئی وہ ایرانی تھا خبیص سازش کے تحت اس نے خنجر مار دیا نماز پڑھتے نہیں اور جب موت آئی تو شہر محبوب میں آئی اور ایسی موت آئی کہ آج وہ رسول اللہ کے روزہ مبارک میں سبز غمت کے سائے میں آرام فرما رہی اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان عنی الحمدللہ رب العالمین سنت عدا فرمائے